السلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت ہی زبردستہ ہائی ٹی بوفے ریویو آف لاو ایٹریم جو کہ واقعہ ہے گل بگ ٹو میں اور جس کے ہائی ٹی بوفے کی پرائس ہے سیونٹین نائنٹی نائن پلس ٹیکس تو بینہ دیر کیے جلدی سے ان کے فور کا ریویو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی ان کے بوفے میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ تھی تو جی سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میری پلیٹ تھوڑا تھوڑا سب کچھ ٹرائے کرنا ہوتا تھا تاکہ آپ کو ریویو دے سکوں اور پھر جی آ جاتا ہے یہ منٹ مارگیٹا یہ ان کی ویلکم ٹرنگ تھی جو انہوں نے ہمیں سرف کیا تھا سب سے پہلے اور یہ کافی مزدار تھا ٹیسٹی تھا ٹیسٹ میں بہت اچھا تھا تو جی سب سے پہلے ان کے پاس چکن لزانیا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا تھا مزے کا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو فریش اور بھی سرف کیا تھا تقریباً ختم ہو گیا تھا پھر اس کے بعد یہاں پر آ جاتا ہے پاسٹا آف دے دے یہ پاسٹا تھا ان کا یہ چکن کے بغیر تھا یہ مجھے کوئی اتنا ٹیسٹ فل نہیں لگا پیزا تھا پیزا بھی ان کا جسٹ لائک بریڈ تھا پیزا تو نہیں سے کہہ سکتے بریڈ کہہ سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ان کے پاس رولز اور سموسا جو تھے ان کے بہت زیادہ بہت زیادہ یمی اور ٹیسٹی تھے اور اس کے ساتھ یہ کیچپ تھی اس کے بعد پٹیٹو ویجز تھے اور ان کے پٹیٹو ویجز بھی مجھے بہت زیادہ یمی لگے بہت ٹیسٹی تھے اس کے بعد یہ ان کی ساوس ہے اس کے بعد جی آجاتا ہے فنگر فش جو ہے نا وہ ٹیس ویس بس ٹھیک تھی اس میں اس کا سپائس لیول جو ہے نا وہ کافی کام تھا جس کی طرح سے بہت پیکی پیکی سی لگ رہی تھی اس کے بعد ان کی آجتے ہیں بفلو ونگ اس کا ٹیس کافی اچھا تھا انہوں نے بھی سوچ جو ہے وہ نورمل کوٹ کی بھی کئی لوگ بہت زیادہ کوٹ کر رہتے ہیں جس کی طرح سے بہت زیادہ میٹے میٹے لگتے ہیں اس کے بعد ان کی چکن چاومن چکن چاومن تو اسے نہیں کہہ سکتے لیکن پھر بھی ٹیس ویس ٹھیک تھی اس کے بعد ان کے نان آجاتے ہیں اس کے بعد ان کا چکن کورما آجاتا ہے چکن کورما جو ہے نا یہ ٹیس ویس مجھے کوئی اتنا خاص نہیں لگا اور ان کا جو چکن تھا وہ بھی کافی ہارڈ تھا پروپرلی کوک نہیں تھا اس کے بعد ان کی چکن کباب آجاتے ہیں چکن کباب جو تھے یہ اچھے تھے ان کے ٹیس ویس بہت یمی تھے سوف تھے جوسی تھے اور مجھے کافی اچھے لگے اس کے بعد جی آجاتے ہیں ان کی چکن بوٹی چکن بوٹی جو ہے نا وہ جس طرح کی ہے پتہ یہ وہ تو ڈرائر ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک تھی پھر بھی فلیور وائز اچھی تھی بلیک پیپر اس کے بعد آجاتا ہے بلیک پیپر چکن بین کا اچھا تھا ٹیسٹی تھا اس کے بعد جو ہے چکن منچورین آجاتا ہے چائنیز جو ہے وہ میں اتنا پسند نہیں کرتی لیکن ان کا چائنیز کا فلیور کافی اچھا تھا میں نے ٹیسٹ کیا مجھے اچھا لگا اس کے بعد ایک فرائیڈ رائز تھے اس کے بعد جن کے پاس تھے گول گپے گول گپوں کا یہ اس کے ساتھ پانی ہے اس کے ساتھ یہ ہیں آلو چنے پیاز وغیرہ اس کے اندر فلنگ کے لیے اس کے علاوہ یہ انہوں نے میکرونی سیلڈ اور ڈیفرن ٹائپ کے جو سیلڈز تھے نا وہ چھٹ چھٹے بولز میں یہاں پر سرف کیے ہوئے تھے اس کے بعد یہ ان کا آجاتا ہے بلیک چک پی سیلڈ اس کے بعد یہ ان کا فریش سیلڈ تھا اس کے بعد یہ تھا زیرہ رائے تھا اس کے بعد تھا یہ لیٹس سیلڈ اس کے بعد وائٹ چک پی سیلڈ تھا اس کے بعد یہاں تھا ایپل کیبت سیلڈ اس کے بعد تھی ان کی فروٹ چارٹ اس کے بعد تھے یہاں پر نہیں بھلے اور یہ تھے ان کے پاس سینڈوچز سینڈوچز ان کے پاس برینڈ والے بھی تھے اور سیمپل بیڈ کے بھی تھے ڈیزرٹ سیکشن میں ان کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ کی ڈونٹس تھیں پھر ان کا آجاتا ہے چوکلیٹ موز اس کے بعد تھے ان کی کھیر کھیر بھی کافی زیادہ ٹیسٹی تھی اس کے بعد یہاں آجاتا ہے کسٹرڈ اس کے بعد یہ ان کی وائٹ پیسٹری تھی ہیں یہاں پیسٹری میں جو بہت بوری لگی یہ ان کی تھی پوڈنگ اس کے بعد ان کی آجاتا ہے چوکلیٹ بالز یہ تھا ان کے پاس تی کیک نیکسٹ ان کے پاس تھا یہ بھی ون بائٹ کیک اس کے بعد یہ ان کی چوکلیٹ ون بائٹ پیسٹری تھی یہ بھی اچھی تھی کافی ٹیسٹ میں یہ ان کی ڈیفرنٹ کلرز کی ڈیفرنٹ ون بائٹ پیسٹری تھی اور ان جیلو اس کے بعد یہ تھی ان کی براؤنیز اس کے بعد تھا یہ ان کا سپیشل ماربل کیک اس کے بعد آجاتے ہیں کپ کیکس اس کے بعد یہ بھی ان کی تھی ون بائٹ پیسٹری اس کے بعد یہاں پر تھے شاہی ٹکڑے تو اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کا تھوڑا سا انوارمنٹ ان کا انوارمنٹ کیسا تھا یہاں پر ان کا مین کورس لگا ہوا تھا ایک سائٹ پہ اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہاں سے آگے آئیں تو یہاں پر انہوں نے گول کپے وغیرہ لگائے ہوئے تھے اس کے بعد تھوڑا سا آگے آئیں تو ایک سائٹ پہ ان کے سٹارٹر وغیرہ ویجز اور سموسا رولز وغیرہ لگے ہوئے تھے اس سائٹ پہ ان کا ڈیزرٹس سیکشن تھا یہاں سارے ڈیزرٹس لگے ہوئے تھے اور فرنٹ پہ یہ ان کا کاؤنٹر تھا جہاں پر جو ہے نا یہ ویلکم ڈرائنگ من مارگریٹا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پرپیئر کر رہے تھے اور اس کے بعد یہاں پر ان کا آجاتا ہے چارٹ کورنر اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا ان کی سٹنگ وغیرہ دکھاؤں تو کافی ان کی اچھی سٹنگ تھی کمفورٹیبل سٹنگ تھی اس کے علاوہ جو انوارمنٹ تھا وہ کافی نیٹ این کلین ٹائڈی تھا صفائی سترائی کا بھی کافی خیال رکھا جا رہا تھا اب بات کر لیتے ہیں ان کے سٹاف کی سٹاف بھی بہت زیادہ کوپریٹیف تھا ان کے جو ویٹرز تھے ان کے مینجر تھے بہت زیادہ نائس اور ہمبل تھے بہت کوپریٹیف تھے خوش اقلاق تھے اپنے کسٹمرز کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے تھے اب میں جا رہی ہوں اپ سٹیرز اور اپ سٹیرز بھی ان کا سٹنگ ایریا ہے اور میں آپ کو اب جا کے فرس فلور کا سٹنگ ایریا دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرس فلور کا ان کا سٹنگ ایریا ہے اور انہوں نے سفائی سترائی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھا ہوا ہے یہ انہوں نے بہت پیاری سی لائٹنگ ڈیکور کی بھی ہے اس کے علاوہ جو ہے اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں ان کے ٹیرز ایریا کی طرف جہاں سے اوپر سے سارا ویو وغیرہ نظر آتا ہے نیچے اگر آپ مین روڈ دیکھیں پارکنگ ایریا دیکھیں تو اس کا سارا ویو آتا ہے اس ٹیرز ایریا سے ٹیرز ایریا میں بھی انہوں نے کافی زیادہ سفائی سترائی کا خیال رکھا ہوا ہے اور کافی نیڈ اور کلین انوارمنٹ ہے اگر ان کے فوڈ ٹیسٹ کی بات کرونا تو اوورال ان کا فوڈ ٹیسٹ کافی اچھا تھا ہر چیز کا ٹیسٹ اچھا تھا ٹھیک ہے ایک دو چیزوں میں تھوڑی کمی بشی وغیرہ رہ جاتی ہے کوئی ایک دو چیزیں نہیں اچھی ہوتی لیکن اوورال جو زیادہ در چیزیں تھیں وہ ساری آئیٹمز ٹیسٹ فل تھیں اور کافی زیادہ یمی تھی مطلب بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک جو ہے نا ایک آدھی چیز کا ٹیسٹ اچھا تھا اور باقی چیزیں ساری خراب تھی تو اوورال جو فوڈ تھا اس کا ٹیسٹ کافی مجھے اچھا لگا تو اگر میں ان کی فوڈ کی کوالٹی کی ان کے انوارمنٹ کی اوورال بات کروں تو میں ان کو ایٹ آوٹ آف ٹین ریٹ کروں گی اور میرا ایکسپیرینس یہاں پر کافی اچھا رہا اگر آپ کو بھی اچھا لگا یا پسند آیا تو آپ بھی ضرور ٹرائے کریں اور ملتے ہیں کسی نیکس بہت اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ